اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ لوگوں کے تو آج میں جا رہی ہوں شارف حیصل کی لانگ ڈرائیف پہ کچھ کام سے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے کچھ چٹ چٹ ہو جائے کچھ باتیں ہو جائیں تو کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شارف حیصل کراچی کی بیزیس روڈ ہونے کے ساتھ ڈیڈلیس روڈ بھی ہے اچھا جی ہاں یہ بیزیس روڈ ہونے کے ساتھ ڈیڈلیس روڈ بھی ہے اور یہ میں آگے جل کے بتاؤں گی یہ میں ابھی نہیں بتا رہی تم لوگ ورنہ ویڈیو ہی نہیں دیکھو گے میری پوری تو یہ ایٹین کلومیٹر لانگ ہے اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے ہوتل میٹروپول سے جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور سٹار گیٹ پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں پر جو ہے کراچی ائرپورٹ ہے اور اس سے آگے یہ این فائیو نیشنل ہائیوے بن جاتی ہے تو یہ ساری معلومات کراچی والوں کو تو اس میں سے میجورٹی ہوگی اور ایک بات اور اس کا نام پہلے بتا ہے ڈرگ روڈ تھا بعد میں جو ہے زیالہ کے زمانے میں اس کا نام جو ہے شارع فیصل رکھا گیا کینگ فیصل کے نام پر اچھا جلو بہت شارع فیصل ہو گیا ایک شیر سناتی ہوں شیر یہ ہے کہ میری گاڑی چار پئیوں پر چلتی ہے میری گاڑی چار پئیوں پر چلتی ہے اتنی غور سے کیا سن رہے ہو گاڑی چار پئیوں پر ہی چلے گی نا خیر چھوڑو تو میں یہ بتا رہی تھی کہ شارع فیصل کے بارے میں تو یہ اس پر پوری سولر لائٹس لگی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ سگنل فری کوریڈور ہے ایکچلی کچھ فورنرز سبکرائبر نے نا مجھے جوائن کیا ہے میرے چینل کو تو میں نے سوچا کہ چلو ایک اپنے شہر کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا دی جائے اس لیے میں نے جو ہے نا یہ شارع فیصل سے سٹارٹ لیا کچھ کراچی کے پوائنٹس ہیں جس کو میں الیبریٹ کرنا چاہتی ہوں ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں آپ لوگ بھی کمنٹس میں مشورے دیجئے گا کہ اور کونسے پوائنٹس ہیں جس سے ہم اپنے شہر کو فورنرز کو بتا سکیں کہ یہ سب کچھ ہمارے شہر میں ہے تو میں کوشش کروں گی کہ اس کے سب ٹائٹل بھی لکھ سکوں سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ شیر کا سب ٹائٹل کیسے بنے گا تو یہ شارع فیصل کی ساری ڈیٹیلز تھی تو ایک بات تو رہ گئی جس کی وجہ سے ابھی تک تم لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوگے کہ یہ دیڈلیس روڈ کیسے تو اکارڈنگ تو جے پی ایم سی یہاں پر اس روڈ پہ روزانہ ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوتی ہے اور تقریباً 83 لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہوتے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ بائیک سی وجہ سے ہوتے ہوں گے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے جس طرح سے بائیک رائیڈرز چلاتے ہیں بائیک اسی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہوں گے اور ہیلمٹ پہننے کا بھی کوئی رواج نہیں ہے بہت ہی کم لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہیلمٹس پہنتے ہیں تو ہیلمٹس پہنا کریں اور اپنا خیال رکھیں کہ اس طرح سے ایکسیڈنٹس سے بچیں آپ لوگوں نے موسم چیک کیا کتنا خوبصورت ہو رہا ہے کتنے گہرے گہرے کالے بادل ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے آج میں نکلی تھی اور بہت ہی خوبصورت موسم ہے لیکن حبس اتنا زیادہ ہے اتنی گرمی ہے کھل کر بارش ہو ہی نہیں رہی ہے کراچی میں تھوڑی سی بارش ہو ہی اور بس وہ ختم تو مزہ ہی نہیں آیا بارش کا تو بارش ابھی تک پتہ نہیں کب ہوگی کھل کر اچھا عجیب مسئلہ ہے بارش ہو تو مسئبت بارش نہ ہو تو مسئبت دونوں صورتوں میں ہی مسئلہ ہے پاکستان میں تو جب بارش ہوتی ہے تو پھوری سڑکیں جو ہیں وہ دریائے نہیں لم بن جاتی ہیں اور جب بارش نہیں ہوتی ہے تو حفظ اور گرمی ہوتی ہے بس یہی مسئلہ ہے لاور میں تو دیکھیں نا کس طرح سے ندین آلے بہنے شروع ہو گئے اچھا ایک بات مجھے اقتم سے یاد آئی کہ فارنر فرنڈز کے علاوہ بھی تو جو پاکستان میں بہت سارے لوگ رہنے والے ہوں گے جو کراچی کبھی بھی نہیں آئے ہوں گے انہوں نے بھی تو یہ روڈ نہیں دیکھی ہوگی ان کے لئے بھی تو یہ روڈ نہیں ہوگی نا تو باتوں باتوں میں ہم لوگ جو ہے آئیشہ بوانی اکیڈمی تک پہنچ گئے یہ جو لیف سائٹ پہ لائٹ ییلو کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ آئیشہ بوانی اکیڈمی ہے یہ ساری آئیشہ بوانی اکیڈمی ہے یہاں گرلز اور بوائز جو سکول ہے وہ الگ الگ ہیں سیکٹی کےٹیڈ سکول ہے یہ تو آپ لوگوں کو جو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈیڈلی روڈ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ کوئی مسئلہ ہے اور یہاں سے گزر نہیں سکتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بڑے شہروں میں اس طرح کے اکسیڈنٹ اتنی لانگ روڈز پہ ہوتے رہتے ہیں یہ نارمل اور نیچرل بات ہے کوئی اتنی نہیں ہمارے پاس ذرا بائکز کا زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ زیادہ بائکز ہوتی ہیں اچھا یہ رائٹ سائٹ پہ جو بلڈنگ آ رہی ہے یہ فیصل ہاؤس ہے فیصل بینک کی بلڈنگ ہے یہ اور آگے جا کے یہ جو لیف سائٹ پہ بلڈنگ آ رہی ہے یہ ہے ریجن پلازا یہ تری سٹار ہوتل ہے کراچی کا جو مین ہوتیلز ہیں وہ آگے جا کر آتے ہیں اور یہ بلکل ریجن پلازا کے پاس لیف سائٹ پہ جو روڈ اندر کی طرف جاری ہے یہ جی پی ایم سی کی طرف جاری ہے بریج کے نیچے سے جو روڈ جاری ہے یہ جو ہے جی پی ایم سی جو جنا پوس گریڈویٹ میڈیکل سینٹر ہے اس کی طرف جاری ہے یہ جو لیف سائٹ پہ ییلو کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ جو ہے کمانڈر گراچی کا ہیڈکورٹر ہے پاکستان نیوی کا یہ سارا ایریا انہی گئی ہے اور اب آگے جا کے جو ہے جو بلڈنگ آئے گی وہ لیف سائٹ پہ وہ ہے کاشف سینٹر آفیسز ہیں یہاں پر زیادہ تر یہ کاشف سینٹر ہے یہ پورا جو لیف سائٹ پہ بلڈنگ آ رہی ہے اور اس کے ساتھ جو بلڈنگ آ رہی ہے لیف سائٹ پہ وہ ہوتل مہران ہے یہ بھی تری اسٹار ہوتل ہے اچھا جی آپ شاعرہ فیصل تقریباً ختم ہو رہا ہے اور جو ہے ہوتل میٹروپول آنے والا ہے جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اب نہیں ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور سب سے بڑی بات ہے کہ کمنٹ کریں اور اپنے آئیڈیاز دیں کہ اور کون کون سی جگہیں کراچی کے ایسی ہیں جو ہمیں ایکسپلور کرنی چاہیے تاکہ ان پر انٹریسٹنگ ویڈیوز بن سکیں اور جو ایکسیسیبل بھی ہو جو کہ آرام سے آپ جا کر وہاں پر ویڈیو بھی بنا سکیں بینگ فی میل جو ہے مشکل مشکل جگہوں پر تو میں نہیں جا سکتی نا اس لئے کہہ رہی ہوں تو جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ان کو تھینک یو اور جنہوں نے نہیں کیا وہ فٹا فٹ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کرتے ہیں بائی بائی ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا